اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے چھترپور سے ماں نے اپنی دو بچیوں کو کوئے میں پھیک کر پھانسی لگا لی ہے تین سال کی معصوم کوئے کے پتھر کے سارے لٹکی رہی اس ثانی لوگوں نے بچی کی جان بچا لی ہے سٹائی تھانہ شیطر کے پروہ گاؤں کی اگھٹنا ہے معاملے کی چانبین میں پولیس جڑ گئی ہے تو چھترپور سے بڑی خبر جہاں پر دو معصوم بچیوں کو کوئے میں پھیک کر ماں نے پھانسی لگا لی ہے اس ثانی لوگوں نے ایک بچی کی جان بچائی ہے سٹائی تھانہ شیطر کے پروہ گاؤں کی اگھٹنا بتائی جا رہی ہے چھترپور سے ایک خبر جہاں پر فیلال پورے معاملے کی چانبین میں پولیس جڑی ہوئی ہے کیا کہ کیا قارن رہے جس کے چلتے اس مہیلہ نے پھانسی لگا لی ماں نے اپنی دو بچیوں کو کوئے میں پھیک دیا اور اس کے بعد خود پھانسی لگا لی ان دور میں رشتے کو تارتار کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک وحشی پتا نے اپنی ہی نابالک بچی کے ساتھ ہیوانیت کا کھیل کھیلا یہ معاملہ ہے شہر کے گاندھی نگر کا ہیوانیت کے اس کھیل کا خلاصہ خود پیڑت نابالک بچی کے ذریعے ہو پایا دراصل اسکول میں چلائے جا رہے کبھیان میں ملے پرچے پر پولیس نمبر ملا تھا جس کے بعد پیڑت نابالک نے پولیس کو فون کیا اور اس کے بعد پولیس نے درندے پتا کو گرفتار کر لیا اس کے خلاف پاکسو ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے میرے شاش کی نمبر پر ایک چھوٹی بچی کا فون آیا اور اس نے مجھے لگا کہ کوئی چھوٹا بچہ مطلب بول رہا ہے تو میں نے کہا ہاں بیٹا بولو تو اس نے مجھے مجھے سیف کروگے آپ مجھے میرے پاس آوگے تو میں نے کہا بیٹا بتاؤ کیا ہوا ہے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے پاپا بہت گندی حرکت کرتے ہیں بہونا کھیری معاملے میں زلہ کلیکٹر کے آدیش پر بہونا کھیری کے گرام پنچائز سچو کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق چھنڈوارا کے پرباری منتری کمل پٹیل نے سنگیان لیتے ہوئے زلہ کلیکٹر سورب سمن کو جانچ کرنے کے آدیش لیے تھے ساتھ ہی جانچ کے بعد دوشوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے بھی ندیش لیے جس کے بعد معاملے میں زلہ کلیکٹر کے آدیش پر گرام پنچائز سچو راکیش شندیل سہائک سچو سنجل چورے سمیت انے کے خلاف دھوکہ دھڑی سمیت کئی معاملوں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ زلہ کلیکٹر نے شیطے پنچائز سمنویق ادھکاری مکیش اندھوان کو بھی نیلمبت کر دیا میں نے تدکال ایکسل لینے کے لیے کلیکٹر کو نردیشت کیا تھا کہ گرام پنچائز بہنہ خیری کے سروجگاہ سائے کو تدکال برخواس کرو سچو کو نیلمبت کرو سمن میں کو جو بھی دوسری عدیقاری ہیں ان کو نیلمبت کرنے کے کارو بھی کریں فائی آر کرائیں اور ان کو نوکری سے برخواس کریں اور ان کو جیل بھیجوائے کیونکہ ایسے لوگ کلنک ہیں سماج کے لیے جو جندہ لوگوں کو مار دیتے ہیں اور پیسے نکال پر حجب کر جاتے ہیں اور یہ ایک ساجس کی طرح سڑیر پروبک سم لوگوں نے بھیل کر کیا ہے علی راجپور سے مہیلاؤں کے بیچ مارپیٹ کا ماملہ سامنے آیا بتایا جا رہا ہے کہ گراہک کو لے کر مہیلائیں آپس میں ہی بھڑ گئیں دیکھتے ہی دیکھتے ماملہ بڑھتا گیا اور مہیلاؤں کے سمرتھے میں پروش بھی آ گئے نوابت یہاں تک آ گئی کہ مہیلاؤں نے ڈنڈے تک اٹھا لیے وہیں بچاؤں میں ایک مہیلاؤں نے لال مرش تک اٹھائی پلحال پولیس نے دونوں پاکشوں کے خلاف ماملہ درش کر لیا ہے اور پولیس آگے کے کاروائے میں چٹ گئی ہے